اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل ہماز مینیو کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو خوش آباد رکھے آج ہم مزیدہ سی شیر خورمے کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ عید کی جان ہے عید کی شان ہے ہر گھر میں بنتا ہے اس کو شیر خورمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک پرشین لفظ ہے اور اس کے شیر کے معنی دودھ اور خورمہ کے معنی خجور یا ڈیڑز کا ہوتا ہے یا چھوارے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے اس کو شیر خورمہ کہتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے 1.5 لیٹر دودھ کا استعمال کیا ہے اور ایک کپ کے قریب میں نے سوائیاں لیا ہے جن کو باریک توڑ لیا ہے ایک ایک ڈیڑھر انچ کے پیسز میں چھوارے لیا ہے میں نے چار عدد ان کو بھی میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے کچھ ڈرائی فوٹس لیا ہے بادام پستہ افروٹ اور کشمش ان کو میں نے سلائس میں کٹ کر رہا ہے ان کو کٹ کرنے کے لیے اگر آپ پہلے ایک دو گھنٹے فریج میں رکھیں اور پھر نکال کے چاپنگ بور پر کریں تو بہت اچھے سلائس کٹ ہو جاتے ہیں اس کے میٹھا کرنے کے لیے میں اس میں کنڈنس ملک یوز کر رہی ہوں آپ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں ہافٹین یوز کروں گی سب سے پہلے میں ڈرائی پین کے اندر ہی اپنی سوائیوں کو ڈالوں گی بغیر آئیل یا مکھن کے اگر آپ کو پسند ہو تو آئیل یا مکھن یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ڈرائی روز ہی کروں گی کیونکہ مجھے مکھن سے گھی سے وہ جوڑا ہیوی فیل ہوتی ہے اس لئے ہمارے گھر میں اسی طرح بنتی ہیں یہ میرا اسٹائل ہے بنانے کا اس طرح صرف بنا کر دیکھئے گا ڈرائی روز کروں گی تھوڑا سا کلر چینج ہوگا خوشبو آئے گی تو پھر میں چولہ بند کر کے اس کو نکال کے ایک سائیڈ میں رکھ دوں گی سائیڈ میں رکھ لوں گی اب اسی پین کے اندر ڈیرھ لیٹر کے قریب دودھ ڈالوں گی اور اس کو درمیانی آج پہ پکانا شروع کریں گے جیسے تھوڑا سا پکنا شروع ہو جائے گا پھر میں اس کے اندر اس موقع پر ہی میں اس کے اندر یہ جو میں نے روست کر کے سوئیان رکھی تھے یہ ڈال دوں گی میں اس کو جلدی شروع میں ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ دودھ جیسے جیسے دودھ پکتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی پکنا شروع ہو جاتی ہے تو میں ون فورٹی سپون کے قریب الائچی پاورڈر ڈال رہی ہوں آپ الائچیاں کو بھی سابت الائچیاں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ تھوڑے سے بادام میں نے اس کو اس طرح سے اوٹ کے رکھ لیا تھا یہ میں اس طرح ڈال دوں گی اور تھوڑے سے مزید جو سلائس کریں وہ ڈالوں گی ڈرائی فروٹ کے ساتھ اور ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ چھوارے بھی ڈال دوں گی جو میں نے سلائس کر رہے ہیں چار عدد میں عموماً شیر کے اندر جو ہے وہ خورما یا چھوارے یوز نہیں کرتی ہوں کبھی کبھی یوز کرتی ہوں ورنہ میں بغیر چھواروں کے بھی بنا لیتی ہوں جو کہ خالی شیر کہلاتی ہے اب میں نے اس کو چار سے پانچ منٹ اچھی طرح پکایا بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو میں نے باقی کے جو میرے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ تھے جو میں نے سلائس کر کے رکھے تھے کشمش بادام افروڈ اور پستے وہ میں اس میں مزید ڈال دوں گی اور تھوڑے سے میں اس کو بچا لوں گی آخر میں گرنیشنگ کے لیے یہ سب ساتھ ساتھ پکتے جائیں گے اور سوفٹ پی ہو جائیں گے سوائیوں کے ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی گھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ بعد میں ڈالتے ہیں سوائیاں بوائل ہونے کے بعد تو وہ بہت ٹائم لیتی ہے پکنے میں اور کافی دیر لگتی ہے اس طرح سے جلدی بن جاتی ہے شیر اب میں اسے مزید اور پکاتی جاؤں گی چمچہ آپ نے مستقل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب پانچ ساتھ نٹ اور پکایا ہے مزید گھڑا ہو گیا ہے تو پھر میں نے اندر اگر آپ شگر ڈال رہے ہیں تو آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے آپ چھے سے ساتھ ٹیبلز کو یا جتنا بھی آپ کو پسند ہو اندازے سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں مزید پکائیں گے اور گھڑا کریں گے یہ دیکھیں اچھی طرح پک گیا ہے اور خوب گھڑا بھی ہو گیا ہے بابلز بن رہا ہے اس کے اندر اب میں اس کے اندر جو ہے وہ دو سے تین ڈروپ کیو ریوٹر کے ڈالوں گی اپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو مت ڈال لیے گا اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ہمارا بلکل شیر تیار ہو چکا ہے اب میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی اتنی کنسسٹنسی اس کی صحیح ہے کیونکہ اب یہ تھنڈا ہو کر مزید گھڑا ہو جائے گا اب یہ اسے نکال کے اور میں اس کے اوپر سے جو میں نے بچا کے رکھے تھے ڈرائی فروٹس وہ میں گارنش کر دوں گی بہت مزیدار ریسپی ہے میری سٹائل سے بھی بنا کر دیکھئے گا بعض لوگ اس میں چرونجی بھی ڈالتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے اس لیے نہیں ڈالتی آپ کو پسند ہو تو ضرور ڈال دیجئے گا پکتے ہوئے ہی جب ڈرائی فروٹ ڈالیں یا فرائے کر لیے گا اس کو یہ مزیدار سی ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے ضرور بنائیے گا انجوائی کیجئے گا عید پر اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اسی طرح سے آپ کے لیے اچھے اچھی ریسپی لے کر آتی رہوں گی آپ کے حسلہ افضائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے میری لیے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے پھر ملیں گے ایک اور اچھی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی